الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا مل لا نبی عبادہ ام آباد ناظرین و حضرین اور دنیا بھر کے متقفین السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک سن دوہزار بائیس بمطابق چودہ سو تینٹالیس ہجری کی جو ہے وہ پہلی تاقرات یعنی اکیس کی رات ہے اور تحجد کا وقت ہے تحجد کے معاملات کل چار ہیں ایک انفرادی عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ چار رکعات سے دے کے بارہ رکعات تک نواز تحجد کے نفع الادہ کرنے ہیں وہ تقریبا سب ساتھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا اجتماعی عمل یہ ہوگا کہ میں اشارہ حسینہ کے عنوان سے چند اشارہ محبت پیش کروں گا جس میں جو ہے وہ اہلاللہ اور اللہ والوں کی شان اور عظمت اور ان کی محبت پیش کی گئی ہے اور اس کے بعد باقیدہ ذکر ہوگا ذکر دواز دے تصویح تیرہ تصویح کا جو ذکر ہے وہ انشاءاللہ کیا جائے گا اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی اس طرح یہ تحجد کے معاملات پورے ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سہری کریں گے اور انشاءاللہ پھر آپ سے فجر کے معاملات میں ملاقات کریں گے تو جہاں تک جو ہے وہ اشارہ حسینہ کا تعلق ہے تو یہ اشار جو ہے مشاعر مشرق علامہ اقبال رحم اللہ تعالی کے اشارہ ہیں بڑے خوبصورت اشارہ اہلاللہ نے بہت پسند کیے ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ اللہ والوں کی شان اور محبت میں پیش کی ہیں اس کا عنوان میں نے رکھا ہے اشارہ حسینہ فرماتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میر ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں حقیقت اپنی آنکھوں پر نمائے جب ہوئی اپنی حقیقت اپنی آنکھوں پر نمائے جب ہوئی اپنی مکہ نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں میں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تُو نے اے مجنو کہ لیلہ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں کہ مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مجھے روکے گا تُو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے مجھے روکے گا تُو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں مجھے روکے گا تُو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے وہی نازِ آفری ہیں جلوہ پیرا ناز نینوں میں جلا سکتی ہے شمہ کشتہ کو موجے نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں بہت خوبصور شعر ہے ویکن یہ شعر پوری نظم کی جان ہے اہل اللہ کی عظمت بیان کی ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سبحان اللہ نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی نہ پوچھ ان خرکہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں ترستی ہے نگاہ نہ رسا جس کے نظارے کو ترستی ہے نگاہ نہ رسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خور منہ دل کو کسی ایسے شرر سے پھونک اپنی خور منہ دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوش آچینوں میں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنی خور منہ دل کو کہ خرشید قیامت بھی ہو تیرے خوش اچینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آب گینوں میں سراپہ حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق سراپہ حسن من جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں سبحان اللہ سراپہ حسن من جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں پھڑک اٹھا کوئی تیری عدائے ماں عرفنا پر پھڑک اٹھا کوئی تیری عدائے ماں عرفنا پر تیرا رتبہ رہا بڑھ چڑ کے سب ناز آفرینوں میں پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرف نہ پھر تیرا رتبہ رہا بڑچڑ کے سب ناز آفرینوں میں نمائے ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی مدد سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں خموشہ دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی ہوں میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں سبحان اللہ تو یہ جو ہے اشارہ محبت اشارہ حسینہ تھے اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور ذکر دواز دے تصویح کا ذکر اور دواز دے تصویح کا مطلب ہے کہ یہ کل جب بارہ تصویح کا ذکر کہلاتا ہے لیکن ہیں کل تیرہ تصویح لیکن استلحان ان کا نام دواز دے تصویح بن گیا ہے اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی ہے دو سو مرتبہ اس کے بعد الا اللہ الا اللہ یہ چار سو مرتبہ اس کی ضرب لگائی جاتی ہے پھر اللہ ہو اللہ یہ چھ سو مرتبہ پڑا جاتا ہے اور اللہ 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 بغیر ہو کے یہ جو ہے ایک سو مرتبہ کل یہ تیرہ تصویح بن گئی استلحان ان کا نام جب دواز دے تصویح یعنی بارہ تصویح کا لاتا ہے تو ابھی ہم تحجد کے اندر یہ ذکر کریں گے ذوہنے کی یہ تعداد ہم کمپیٹ کریں لیکن یہ کہ بارہ ہم جب وہ مناسب وقت کو دیکھتے ہوئے اس کی جعلی ذکر کریں گے پہلے لا علی اللہ کا ذکر ہوگا اس کے بعد ادلاللہ کی ضرب لگیں گی پھر اللہ ہو اللہ اور آخر میں اللہ اللہ بغیر یہ ہو کے ہوگا تو آپ ادھا ایک مرتبہ صرف فاتحہ تیرہ مرتبہ صرف اخلاص گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اعوذ باللہ اللہ 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 ہے اللہ اسکارنیے اللہ اسکارنیے اللہ اسکارنیے تمام ناظرین و حاضرین اور دنیا پھر کے متقفین دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو ممن اور سلسلہ چشتیہ سابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات میں نصیب ہو یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہش یار رہوں اب تو رہے بس تعدم آخر انفر دے زبان امیر ایلہ لائلہ اللہ 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 دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیرنگی دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیرنگی جنوں انسو حور ملائک عرشو کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبی دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر دونوں جہاں میں لائلہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ لائلہ ان اللہ لائلہ ان اللہ لائلہ ان اللہ لائلہ ان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائلہ ان اللہ غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وعلا صحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تمام ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین یہ تصور باندھیں کہ عرش الہی پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اس بارش کی چینٹیں ہمارے دل پر پڑھ رہے ہیں سباہ تمام ناظرین اور حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دھو رہے ہیں اللہم اللہم تحر قلبی ان غیرک ونبر قلبی بنوری معرفتک عبداً عبدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اب اللہ کی ضرور لگے گی اور وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے لا ایلہ اللہ کی ضرور لگی ہیں ایسے قلب پر یہ ضرور لگے گی اور لطیفہ قلب کا ذکر ہے اور لطیفہ قلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الٹی پستان سے دونگل نیچے یہ اس کا مقام ہے یہاں پر ضرور لگے گی تصوری باندھنا ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل گئی اور اللہ کی محبت دل میں اُتر رہی ہے ان اللہ 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 ان اِلَا اللہ اِلَا اللہ اِلَا اللہ اِلَا اللہ اِلَا اللہ 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 الل صور باندھیں کہ دل پر اللہ کی نور کی بارش ہو رہی تھی اس بارش سے ہمارے دل سے دنیا کی محبت کا گردوں کو بار دھل گیا ہے سبحان اللہ و الحمدللہ ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اب ہم کریں گے ذکر اللہ ہو اللہ پہلے اللہ میں ہو کہیں گے دوسرے میں بغیر ہو کہ اللہ ہو اللہ اور بھی اسی طرح لطیفہ قلب پہ جو ہے وہ ضرب لگانی ہے اللہ ہو اللہ 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 اللہ هو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اب ہم ذکر کریں گے اللہ اللہ کا بغیر ہو کے اور یہ لطیفہ قلب پہ ضرب لگے گی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وعلا آلی وعلا آلی وعلا صحابی وبارکہ وصلما تسلیما کثیرا کثیرا تمام حاضرین وناظرین یہ تصور باندھے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے سوال 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 تمام ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اس دعا کو میرے ساتھ دور آئیں اللہ ہم تاہر قلوبانا ان غیرک ونویر قلوبانا بنوری معرفتک آبداً آبداً یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ ہمارے دنوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دنوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کی نور سے منفر فرما دیجئے اور ہمارے ذکر کے قبول فرما دیجئے اب دعا کیجئے الحمدلللہ بالعالمین ربنا تقبل منا انکا تصمیر علیم وتبالینا انکا تطباب الرحیم سبحان اللہ وابی حمدی عدد خلقی وردانفسی وزینت عرشی ومیداد کلماتی سبحان اللہ وابی حمدی عدد خلقی وردانفسی وزینت عرشی ومیداد کلماتی سبحان اللہ وابی حمدی عدد خلقی وردانفسی وزینت عرشی ومیداد کلماتی یا اللہ یا اللہ ہمارے گنہوں کو معافر بھا یا اللہ ہماری خطاوں سے درگذر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما یا اللہ یا اللہ ابھی ہم نے تحجد کے وقت میں تحجد کے معاملات کیے ہیں اور تحجد کا وقت یا اللہ برکت والا وقت ہے یا اللہ یا اللہ آسمان دنیا پر آپ اجلال فرما کے اعلان فرما رہے ہیں اور یہ تو رمضان کے ساتھیں ہیں تحجد کا وقت ہے یا اللہ ہماری دعاوں کو شرف قبول اطا فرما یا اللہ ہمارے لئے بخشش کا فیصلہ فرما مغفرت کا پروانہ جاری فرما اور یہ پہلا عشرہ یا اللہ یہ پہلا عشرہ تو تیری خاص رحمت کا ہے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی نسلوں کے قیامت تک اپنی رحمت سے منور فرما رحمت سے مالہ مال فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر طرح کے ظہری باطنی فطروں سے محفوظ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے نام ہم نے لیا ہے تیرے ذکر کیا ہے یا اللہ ہمارے ذکروں کو قبول و منظور فرما یا اللہ اپنا قرب خاص ہمیں عطا فرما ذکر کا حقیقی مزہ اور لذت ہمیں عطا فرما عبادت کا ذوق نصیف فرما یا اللہ تعاعت میں سستی اور قاہلی کو دفع دور فرما یا اللہ تعاعت میں سستی اور قاہلی کو دفع دور فرما یا اللہ یا اللہ تیری تعاعت میں تیری عبادت میں خاص لطف اور مزہ یا ذوق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ظہری باطنی ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما اپنا قرب خاص نصیف فرما اور تحجد کی اس مبارک ساتھوں میں ہماری دعاوں کو قبل و مزور فرما اپنا قرب خاص نصیف فرما یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کو یا اللہ تو اپنے سچی محبت سے منور فرما یا اللہ سب کے قلوب کو اپنی محبت کے لئے منتقب فرما ان کے قالب کو اتباع سنت کے لئے منتقب فرما یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما اور ہمارے قالب کو ہمارے ظاہر کو یا اللہ اپنی حبیب کی سنتوں سے مزیجن فرما یا اللہ اتباع سنت کی دورت سے مالہ مال فرما یا اللہ یا اللہ ہماری خانقہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ نیویوک کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما یا اسی سالہ تقوی کی بنیاد پر اس کو قائم فرما یا اللہ اس کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچا یا اللہ یا اللہ ہمارے مشاقہ سلسلہ کے درجات بلند فرما یا اللہ ہمارے مشاقہ سلسلہ کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمارے پیر و مرشد مشبیر و مرشد یا اللہ حسن العلیہ امام العطقیہ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیہنوی شہید قدیس سر روح کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کو شہادت عظمہ کے مقام پر فائد فرما یا اللہ ان کی روحانت و وجوہت میں عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے دادا پیر برکتالاسر قطب العالم حضر شیخ العدیس مولانا محمد ذکریہ کاندلوی قدس سے سرور کی درجات بلن فرما یا اللہ ہمارے دوسرے دادا پیر عارب براہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالل العارفی قدس سے سرور کی درجات بلن فرما ان کی روحانی تو وہ جوات ہمیں عطا فرما یا اللہ خزان غیب سے یا اللہ اپنا قرب خاصے میں نصیب فرما ہماری کتائیوں کو معاف فرما لگسیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری مقرد کا پروانہ جائر فرما ہمیں ہماری بیوی بچوں کو ہماری نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہم میں سے جن کی والدین یا والدین میں کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا اللہ سب کی بخش فرما یا اللہ ہمارے والدین کی بخش فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ خود میرے والدین کی بخش فرما یا اللہ انہیں جنرل فردوس کا عالی مقام عطا فرما یا اللہ میرے والد والد ماجد محدث الاسر محدث محجر فی سبیلیلہ حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی قدس سرور کا درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحنیت و وجہت ہمیں عطا فرما یا اللہ یا اللہ اپنے حصف کرم سے یا اللہ ہمارے تمام مشایخ اسازہ اور یا اللہ محسنین سب کے درجات بلند فرما قدس نغیب سے مدد فرما یا اللہ یا اللہ رمضان مباری کی برکت وری سعاتوں میں یا اللہ اپنا خاص تعلق ہمیں نصیب فرما اپنا خاص تعلق ہمیں نصیب فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنہ عذاب النار، وقنہ عذاب الغبری وقنہ عذاب الحشری، وقنہ عذاب المیزان اللہمٰ اِنا نصُل־كَ مِنْ خیرٍ مَاسِ عَلَكَ مَنُّ نُبِّيكُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللہُ وَلْيهِ وَسْلَّمھ وَنَوْزُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَاذَكَ مِنُّ نُبِّيكُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللہُ وَسْلَمْ وانتا المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ ربنا تقبل مننا انك انتا سمع العلیم وطبالینا انک انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی لخیل خلقہ محمد وآل 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 وآصہاب اجمعین برحمتك